بٹوں کی تقسیم مثال نمبر ایک ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں پانچ تقسیم تین بٹا سات یاد رکھئے اردو تو ہم لکھتے ہیں دائیں سے بائیں کی طرف جبکہ یہ حساب کے عدد لکھتے ہیں اور حل کرتے ہیں ان کو بائیں سے دائیں طرف بھی تو یہ بائیں طرف ہے پانچ آگے تقسیم کی علامت ہے اور آگے ہے تین بٹا سات یعنی دائیں طرف تین بٹا سات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بٹا سات جو دائیں طرف ہے اس کو تقسیم کرنا ہے کس کے ذریعے پانچ کے ذریعے اور یہ میں اپنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی عدد ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے ایک ہے اس کو لکھا نہیں جاتا لیکن اس کے نیچے ایک ہے یہ آسان لفظ میں یوں کو جو عام عدد لکھا ہو اس کو اوپر شمار کیا جاتا ہے بٹے میں ایک اوپر عدد ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے نا لیکن ایک عام عدد لکھا اس کو اوپر شمار کیا جاتا ہے تو اب یہ دو عدد پانچ کے ذریعے ہم نے تقسیم کرنا ہے تین بٹا سات کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آگے برابر کے علامت ڈال لیں گے اور جو تقسیم کے علامت سے دائیں طرف جس کو تقسیم کرنا ہے جس کو تقسیم سب سے پہلے جس سے تقسیم کر رہے ہیں اس کو اسی طرح لکھ لیں اور جو تقسیم کی علامت ہے اس کو بدل دیں گے ذرب سے اور جس کو تقسیم کرنا تھا اس کو الٹا دیں گے یعنی جو بٹا میں جو چیز نیچے لکھی ہے اس کو اوپر لے جائیں گے جو اوپر ہے اس کو نیچے لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا سات بٹا تین اصل عادت کیا تھا پانچ سے تقسیم کرنا ہے تین بٹا سات کو اگلے مرحلے میں کیا کریں گے پانچ کو اسی طرح لکھ لیا تقسیم کو بدل دیا کس کے ساتھ ذرب کے ساتھ اور وہ جو بٹا تھا اس کو الٹا دیا پہلے تھا تین بٹا سات اب کیا بن گیا سات بٹا تین تو پانچ ذرب سات بٹا تین اب یہاں پر کوئی عادت کسی سے کٹ رہا ہے سات اور تین ان میں سے کوئی کسی سے نہیں کٹ رہا اسی طرح پانچ یہ بھی اوپر شمار کرتے ہیں تو پانچ اوپر ہے تین نیچے ہے ان میں سے بھی کوئی کسی سے نہیں کٹ رہا تو اب ان کو آپس میں ذربیں دے دیں گے اوپر والے عادت کو اوپر والے عادت سے ذرب دیتے ہیں نیچے والے کو نیچے سے اور یہ پانچ اکیلا ہے اس کو کیا شمار کریں گے یہ اوپر ہے تو سات کو پانچ سے ذرب دی پینتیس بٹا جو نیچے ہے وہ اسی طرح لکھ دیں گے پینتیس بٹا تین ہمارے پاس یہ عادت یہ بٹا کی صورت میں آگیا جواب اب ہم اس کو صحیح کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں کیوں ہاں جب بھی اوپر والا عادت بڑا ہو تو اس کو ہم صحیح کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور اگر چھوٹا ہو تو پھر صحیح کی صورت میں نہیں لکھ سکتے تو اب اس کو ہم صحیح کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو پینتیس کو تقسیم کر کے دیکھیں گے تین سے ایک عدد لے لیا سب سے پہلے یا براہ راست تین کا پہاڑا پڑھیں کہ پینتیس آ جائے یا یا اس سے کم رہے اوپر نہ آئے ہاں گیارہ تین کو گیارہ سے ضرب دیتے ہیں تو تینتیس آ گیا باقی کیا بچا دو تو اب اس کو کیسے لکھیں گے برابر ہے جس سے جو جواب آیا یعنی حاصل قسمت اس کو لکھیں گے بائیں طرف اور آگے جو نادر نیچے تھا اس کو اسی طرح نیچے لکھ لیں گے اور جو باقی بچا اس کو اوپر لکھ لیں گے تو کیا بن گیا گیارہ صحیح دو بٹا تین یہ جواب آ گیا بھئی اب یہ دوسری مثال ہے ہمارے پاس سات سے ہم نے تقسیم کرنا ہے انچاس بٹا اٹھائیس کو بھئی اسی طرح برابر کے علامت لکھے اور سارے رقم ادھر لکھ لیں لیکن کیا عمل کیا تقسیم کے علامت کو بدل دیا ذرب سے اور جو بٹا تھا جس کو تقسیم کرنا تھا اس کو الٹا دیا تو جو تقسیم کی علامت کو جب بدلتے ہیں نا ذرب سے تو اس کے ساتھ جو دائیں طرف عدد ہوتا ہے اس کو الٹتے ہیں ہمیشہ تو کیا بن گیا اٹھائیس بٹا انچاس بلکہ نہیں اس سے پہلے ایک اور کام کر لیں گے یاد رکھئے بٹا کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے عدد مختصر سے مختصر چھوٹے سے چھوٹا ہو ہم نے کیا کرنا تھا عدد ہمیں کیا مل ہے سات تقسیم انچاس بٹا اٹھائیس یہیں پر دیکھ لیں گے یہ جو بٹا ہے اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کس طرح انچاس اور اٹھائیس دونوں کسی ایک عدد سے تقسیم ہوتے ہیں کس سے سات سے تو اٹھائیس کو کٹ دیا سات چوکے اٹھائیس اس کے ساتھ چار لکھ دیا اور سات سطح انچاس تو انچاس کو کٹا اور اس کے ساتھ سات لکھ دیا اب ہمارے پاس کیا عدد آ گیا سات ابھی تقسیم کے علامت ہم نے نہیں بدلی سات تقسیم سات بٹا چار اب اگلے مرحلے میں کیا کریں گے سات کے سات جو تقسیم کے علامت ہے اس کو ذرف سے بدل دیا اور بٹا کو اٹھا دیا کیا بن گیا چار بٹا سات اب کوئی کٹ رہے کسی ایک عدد سے یہ سات اوپر شمار کر رہے ہیں تو گویا سات اوپر ایریا سات نیچے ہے اور یہ پھر آپس میں کٹ جائیں گے سات اکم سات اور یہ بھی سات اکم سات برابر ہے چار بٹا ایک لیکن نیچے تو ایک لکھا ہی نہیں جاتا تو جواب کیا آ گیا گویا چار جواب آ گیا طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یہ تو آپ نے سیکھا کہ ایک عام حدد کے ذریعے بٹا کو کیسے تقسیم کرتے ہیں پانچ ایک عام عدد تھا اس کے ذریعے بٹا کو تقسیم کیا پھر سات ایک عام عدد تھا اس کے ذریعے بٹا کو تقسیم کیا اب ہم اگلی مثال میں کریں گے ستر کے ساتھ تقسیم کرنا ہے پانچ سہی پانچ بٹا تیرہ یعنی ایک عام عدد کے ذریعے سہی کو تقسیم کرنا ہے ستر تقسیم پانچ سہی پانچ بٹا تیرہ دیکھ رہے ہیں بھئی اب کیا کریں گے اگلے مرحلے میں ابھی علامت کو نہیں بدلیں گے تقسیم کی ابھی ہم سہی کو بٹا کی صورت میں لے جائیں گے اسی طرح سارا کچھ لیں گے ستر تقسیم جی اس کو پانچ سہی پانچ بٹا تیرہ اس کو ہم نے بٹا کی صورت میں لکھنا ہے کیسے لکھیں گے ہاں پانچ کو تیرہ سے زرب دی تیرہ پنجے پینسٹ اور اوپر والا جمل کیا ستر تو یہ بن جا ستر بٹا تیرہ ستر سے اب گویا ہمارے پاس عادت کیا ہے ستر سے تقسیم کرنا ہے ستر بٹا تیرہ کو کیا کریں گے آگے تقسیم کی علامت کو بدل دیں گے زرب سے اور بٹا کو الٹا دیں گے کیا بن گیا تیرہ بٹا ستر تو ستر زرب تیرہ بٹا ستر اب دیکھئے ادھر بھی زرب ستر ہے اور ادھر نیچے ستر ہے یہ دونوں کٹ جائیں گے ستر اکم ستر اور یہ بھی ستر اکم ستر جواب کیا آگیا تیرہ جواب آگیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھا اب ہم برعکس کریں گے پہلے کیا کیا تھا بٹا کو تقسیم کیا تھا عام حدد کے ذریعے اب عام حدد کو ہم تقسیم کریں گے کس کے ذریعے بٹا کے ذریعے مثلا تین بٹا پانچ تقسیم دس تین بٹا پانچ تقسیم دس مطلب کیا ہے کہ دس کو تقسیم کرنا ہے تین بٹا پانچ کے ذریعے اچھا یہ کس کے برابر ہوا تین بٹا پانچ تو اسی طرح آ جائے گا اور تقسیم کی علامت کو ضرب سے بدل دیا اور دس کا مطلب کیا تھا دس بٹا ایک اس کو الٹا دو ایک بٹا دس تو تین بٹا پانچ ضرب ایک بٹا دس اب کوئی کٹ رہا کسی سے دونوں اوپر نیچے کوئی نہیں کٹ رہا تو ضربیں دے دیں گے اوپر والے کو اوپر والے سے تین اکم تین اور دس پنجے پچاس تین بٹا پچاس یہ جواب آیا بھئی ہم اس کو صحیح کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں وہاں اوپر والا عدد چھوٹا ہے تو تین بٹا پچاس یہ جواب آ گیا اگلی مثال میں ہم کریں گے صحیح کے ذریعے عام عدد کو تقسیم کرنا ہے تین صحیح چھ بٹا سات تین صحیح چھ بٹا سات اور اس کے ذریعے تقسیم کرنا ہے ہم نے نو کو تین صحیح چھ بٹا سات کے ذریعے نو کو تقسیم کرنا ہے تو یہ برابر ہے جے یہ صحیح کو بٹا کی صورت میں لے جائے سات یہ ایک کس اور اوپر والے چھے کو جمع کیا ستائیس ستائیس بٹا سات اور تقسیم کی علامت کو بدلنے ذرب کے سات اور نو بدل گیا کس سے ایک بٹا نو سے وہ الڑ گیا تو ایک بٹا نو تو کیا آگئے عادت کیا آگئے ستائیس بٹا سات ذرب ایک بٹا نو اب ان میں سے کوئی کسی عادت سے کٹ رہے ہیں ہاں نو اکم نو اور نو تیہ ستائیس بھئی تو نو اکم نو نو سے دونوں تقسیم ہو گئے اب ان کو اوپر والے کو اوپر والے سے ذرب دیں اور نیچے والے کو نیچے والے سے تین اکم تین اوپر تین آگیا اور سات اکم سات نیچے سات آگیا تین بٹا سات یہ جواب آیا بھئی اب ہم اس کو صحیح کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے کیونکہ اوپر والا عدد چھوٹا ہے طریقہ سب کو سمجھ میں آرہا ہے بھئی اب ہم کریں گے بٹا کو بٹا کے ذریعے کیسے تقسیم کرتے ہیں وہی طریقہ آسان بھئی مثلا ہمارے پاس ایک عدد ہے پندرہ بٹا اکتیس اور اس کے ذریعے تقسیم کرنا ہے پندرہ بٹا اکتیس کو ہی تقسیم کسے کرنا ہے پندرہ بٹا اکتیس کو اور کسے کرنا ہے پندرہ بٹا اکتیس سے ہی تقسیم کرنا ہے ویسی آپ کو جواب تو یہی سے پتہ چل جائے گا جواب کا اندازہ ہو رہا ہے کیا کس طرح ہاں تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی ہے پندرہ بٹا اکتیس جس سے کر رہے ہیں وہ بھی ہے پندرہ بٹا اکتیس تو معلوم جواب گیا گا ایک لیکن ہم اس کو طریقے کے مطابق حال کرتے ہیں اسی طرح جس سے تقسیم کرنا اس کو اسی طرح لکھ لیا پندرہ بٹا اکتیس تقسیم کی علامت کو کس سے بدلا زرب سے اور ادھر بٹا کو اٹھا دیا وہ بن گیا اکتیس بٹا پندرہ تو رقم کیا آگئی پندرہ بٹا اکتیس زرب اکتیس بٹا پندرہ اب دیکھئے ایک طرف اوپر ہے پندرہ دوسری طرف نیچے ہے پندرہ پندرہ سے کٹ گئے پندرہ اکم پندرہ اور یہ بھی پندرہ اکم پندرہ ایک طرف اوپر ہے اکتیس دوسری طرف ہے اکتیس یہ دونوں بھی اکتیس سے کٹ جائیں گے اکتیس ہی کم اکتیس اور اکتیس ہی کم جی تو جواب کیا آگیا ایک آگیا جواب طریقہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو اگلا سوال ہے گیارہ بٹا تیرہ تقسیم سترہ بٹا انیس یعنی گیارہ بٹا تیرہ کے تقسیم کرنا سترہ بٹا انیس کو یہ برابر ہے جس سے تقسیم کرنا یعنی بائیں طرف بٹا ہے اس کو اسی طرح لکھ لیں گیارہ بٹا تیرہ تقسیم کے علامت کو کس سے بدل دیں ضرب سے اور اگلے بٹا یعنی سترہ بٹا انیس کو اٹھا دیں تو انیس بٹا سترہ تو یہ بن گیا گیارہ بٹا تیرہ ضرب انیس بٹا سترہ اب کوئی کسی عادت سے کٹ رہا ہے ان میں سے کوئی کسی ایک عادت کے جی بھی اوپر اور نیچے والے نہیں کٹ رہے اچھا ضربیں دے دیں اوپر والے کو اوپر والے سے انیس یہ جواب آگیا دو سو نو بٹا دو سو اکیس کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم تو نہیں ہوتے کسی ایک عادت سے دونوں نہیں تقسیم تو دو سو نو بٹا دو سو اکیس یہ جواب آگیا بھائی برحال پھر بھی دیکھ دیس اگر دونوں تقسیم ہوتے تو تو اس کو اور مختصر کر دیں گے اگلی مثال صحی کو صحی کے ذریعے کیسے تقسیم کرنا ہے سات صحی دو بٹا تین تقسیم تین صحی پانچ بٹا چھے سات صحی دو بٹا تین تقسیم تین صحی پانچ بٹا چھے گویا سات صحی دو بٹا تین کے ذریعے تقسیم کرنا ہے تین صحی پانچ بٹا چھے کو برابر کے علامت لگائیں اور دونوں جگہ صحی کو بٹا کی صورت میں لے جائیں سات کو تین سے ذرب دیں ایک ایس جمع دو تیس تو یہ بن گیا تیس بٹا تین اور تقسیم کے علامت ابھی اسی طرح رہنے دیں اس کو نہ بدلیں ہاں اس کو بھی بدلیں تین چھے اٹھارہ اور پانچ تیس تیس بٹا چھے تو یہ بن گیا تیس بٹا تین تقسیم تیس بٹا چھے آپ اگلے مرحلے میں برابر کے علامت ڈالیں جس سے تقسیم جو بائیں طرف ہے اس کو اسی طرح لکھ لیں تیس بٹا تین تقسیم کو کس سے بدل دیں ذرب سے ادھر اس کو اٹھا دیں تیس بٹا چھے کو اٹھایا کیا بن گیا چھے بٹا تیس آپ کسی ایک عدد سے کٹ رہے ہیں اوپر نیچے والے ایک طرف بھی اوپر ہے تیس ہے دوسری طرف بھی تیس ہے یہ تیس سے کٹ گئے تیس ہکم تیس اور دوسرا بھی تیس ہکم تیس ادھر چھے ہے اور ادھر تین ہے تین سے کٹ گئے تین ہکم تین اور چھے بھی تین سے کٹ گیا تین دنی چھے تو جواب کیا آگیا دو جواب آگیا طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بھی حقیقت چلیے بھئی چلیے بھئی چلیے بھئی